اسلام علیکم پہلے میں ویڈیو بنا چکی ہوں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو بچوں آج ہم اسم اشارہ کو پڑھیں اور سمجھیں گے اسم اشارہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے بچوں جب بھی ہم کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بچوں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کونسے الفاظ ہیں وہ ہیں یہ اس وہ اس ان یہ الفاظ اشارے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور اسے اسم اشارہ کہتے ہیں بچوں اسم اشارہ کی استعریف کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں یہ لڑکا دور رہا ہے تو کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لڑکے کی طرف اور اشارے کے لیے کونسا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ یہ لڑکا دور رہا ہے اشارہ کیونکہ قریب کے لیے ہے اس لیے یہ کا استعمال کیا گیا اگر اشارہ دور کے لیے ہوتا تو کیا استعمال ہوتا وہ لڑکا دور رہا ہے تو بچوں جو اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب اور جو اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ بعید اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بچوں جس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مشار علی تو اس میں مشار علی کون ہے اس میں مشار علی لڑکا ہے جو کی دوڑ رہا ہے اگلی مثال دیکھتے ہیں اس بچے کا خیال رکھو بچوں اس میں اشارہ میں ہاتھ یا آنکھ کی طرف سے بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے اب یہاں اشارتن بات کی جا رہی ہے کہ اس بچے کا خیال رکھو تو اشارتن کیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس اس بچے کا خیال رکھو تو اس اس میں اشارہ ہے لیکن اشارہ قریب سے ہے اس لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اگر اشارہ دور سے ہوتا تو کیا استعمال ہوتا اس بچے کا خیال رکھو تو جو اشارہ قریب سے ہو اس کے لیے اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب اور جو اشارہ دور کے لیے ہو اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ بائید اور جس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں بچوں اسے کہتے ہیں مشار علی اب اس میں مشار علی کون ہے اس میں مشار علی بچہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ان لڑکوں نے کھیلوں میں شرکت کی اب اس میں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے لڑکوں کی طرف اور اشارتاً کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان ان لڑکوں نے کھیلوں میں شرکت کی اب اشارہ کیونکہ قریب سے کیا گیا ہے اس لیے ان کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اگر اشارہ دور سے ہوتا تو کیا استعمال ہوتا ان لڑکوں نے کھیلوں میں شرکت کی تو بچوں جو اشارہ قریب سے کیا جائے اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب اور جو اشارہ دور کے لیے ہو اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ بہید اور جس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مشار علی تو اس میں مشار علی کون ہے اس میں مشار علی لڑکی ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی